اسلام علیکم دوستو کے حال جی مید انشاءاللہ سب بہت ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں گولڈن پرل بیوٹی کریم کا ریو کریں گے کیونکہ یہ پاکستان میں بے تھاشا استعمال ہوتی ہے خاص طور پر میڈر کلاس اور میڈر کلاس اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں وائٹننگ کے لیے تو اس ویڈیو میں ہم اس کے انگریڈنٹ کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ اس میں کون سے انگریڈنٹ جو وائٹننگ کرتے ہیں اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے سائیڈ فیکٹس کیا ہیں اور سب سے آخر میں کہ اس کے بارے میں میری کیا رہا ہے کیونکہ ایز فارماسیسٹ ہمارا تعلق تو میڈیسن سے لیکنہ ادھر سعودی ریگر میں سات آٹھ سال سے فارمیسی میں کام کر رہے ہیں تو ہمارا بہت زیادہ تعلق ہو گیا کاسمیٹک سے یہاں پہ برینڈڈ چیزیں ہیں امریکہ کی فرانس کی یورپ کی برینڈڈ چیزیں ہیں تو ان کریڈنٹس اور اس کے انگریڈنٹس میں کیا فرق ہے تو ڈیٹیل اس ویڈیو میں کریں گے ہم انشاءاللہ تو ویڈیو ان تک دیکھے گا آپ کو فائدہ ہوگا جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش آئے کے چینل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ کو بیوٹی پرڈکس کے ریوز کے بارے میں اور میڈسن اور ملٹی ویٹیم کے بارے میں انفرمیٹر ویڈیو ملتی رہیں گی تو چلتے ہیں جی گولڈن پرل بیوٹی کریم کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ جی ویٹننگ کے لیے استعمال ہوتی ہے پاکستان میں بہت زیادہ ایک وہ فائضہ بیوٹی کریم ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر جی گولڈن پرل بیوٹی کریم استعمال ہوتی ہے فائضہ بیوٹی کریم کا ریویو میں آرہی دے چکا ہوں اس کا ڈسکرکشن میں آپ کو مل جائے گا اس کے انگیریٹس میں جو سب سے پہلے آتی ہے وہ کارنوبا ویکس ہے دوسرے نمبر پر بیز ویکس ہے ٹھیک ہے یہ بیس ہوتی ہے جس میں وہ ایکٹی انگیریٹ ڈالتے ہیں تیسرے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے جی ہرپل ایکسٹریکٹس پتہ نہیں بہت کون سے ہیں جو ان کے کفیہ انگیریٹس ہیں وہ اس میں ڈال دے ہوئے ہیں جو اس میں ایکٹی انگیریٹ ہے ایکٹی انگیریٹ وہ ہے کوجے کے سب جو کے وائٹن انگیریٹ ہوتا ہے کوجے کیسے ہائیڈرو کنون کی طرح کام کرتا ہے آپ کی سکین میں جو ملینوسائٹس ہوتے ہیں وہ کنوٹ ہوتے ہیں مeltین پیگمنٹ میں اس میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے وہ کنوٹ کرتا ہے آپ کے جو ملینوسائٹس ہوتے ہیں ان کو ملین پیگمنٹ میں تو کوجے کی سکتے ہوتے ہیں جو ملین بننے کا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ میں ڈرک سپورٹس بانتے ہیں ہپرپگمیٹیشن ہوتی ہے اس کو بلاک کر کے میلین بننے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو بلاک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ میں میلین پیگمنٹ نہیں بانتے اور آپ میں تھوڑی فیرنس آتی ہے اور وائٹننگ آتی ہے لیکن یہ تب تک رہے گا جب تک آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جب وائٹننگ لے لیں ہائپر اگومنٹیشن ختم ہو جائے ڈیک سپارس ختم ہو جائے سکارز ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے اس کا بھی ہم اس میں ذکر کریں گے اب آتی ہے کہ اس کو گولڈن پڑک کریم کو لگانے کا طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ کیا ہے ساتھ سے پہلے تو آپ رات کو لگانا ہے اس کو اور لگانے سے پہلے کسی اچھے فیس واس سے دولیں اس کے بعد آپ نے جہاں پہ ہائپر اگومنٹیشن ہے وہاں پہ لگانا ہے تو وہاں پہ لگا لیں یا پھر آپ کو پورے سکن پہ یا پورے فیس پہ چاہیے وائٹننگ تو آپ پورے فیس پہ لگا سکتے ہیں رات کو لگائیں پہلے ہفتے میں لگا کے دولیں ٹھیک ہے اور صبح میں سنسکرین لازمی لگائیں ورنہ یہ آپ کو الرجی کر دے گا ریڈنس کر دے گا آپ کی جو سکین ہے وہ سنسٹر ہو جاتی ہے سنرے سے تو صبح میں لازمی کوئی اچھا سنسکرین لازمی لگائیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان میں لوگ وائٹنگ تو چاہتی ہیں لیکن ڈے ٹائم میں وہ سنسکرین نہیں لگاتے کیونکہ سنسکرین لازمی ہے جب بھی کوئی آپ وائٹنگ کریم استعمال کریں یا ویٹامین سی سیرم یا کس طرح کوئی بھی پرڈوٹ تو آپ لازمی سنسکرین لگایا کریں دوسری ہفتے میں آپ اس کو پوری رات بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دھوکے پوری رات آپ اس کو لگا رہنے دیں تیسری ہفتے میں آپ اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگائیں اور چوتھے ہفتے میں دو دفعہ لگا لیں اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں جب آپ کو ریزلٹ مل جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کو ریزلٹ مل جائے تو اس کے بعد آپ نے سنسکرین ہمیشہ لگاتے رہنا ہے چاہے سردی ہو گرمی ہو جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ سنسکرین لازمی لگائیں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو کلر ہے وہ سیم رہے گا اس میں ہائپر اپکومنٹیشن زیادہ نہیں ہوگی یا دوبارہ رٹن نہیں ہوگی تو اس کا یہ ہوتا ہے یہ ساتھ میں آپ کو رات کو کوئی نائٹ کریم لگا سکتے ہیں یا بیٹیمین سی سیرم لگا سکتے ہیں یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے اب باتیں اس کے سائیڈ فیکٹس کیا ہیں سائیڈ فیکٹس یہ ہیں کہ اگر آپ سنسکرین استعمال نہیں کریں گے سنسکرین استعمال نہیں کریں گے تو ریڈنس ہو جائے گی لرجی ہو جائے گی اور ہپر اپکومنٹیشن ہے ری بونڈ ہو جائے گی اور آپ کو سکارز دوبارہ بن جائیں گے کیونکہ یہ سکین سنسٹر ہو جاتی ہے سن ریڈ سے تو آپ کو یہ دوبارہ ہو سکتی ہے اگر آپ میری رائے کے بارے پوچھیں گے تو میں تو یہی کہوں پہ آپ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ سکین انگیوٹس واضح نہیں ہیں صرف کوجے کے سرڈنول ڈکھا ہو ہے باقی جو ہے ہر بڑک سٹریکٹ کو اتنے واضح نہیں ہیں اگر آپ کی جائے بجازت دیتی ہے کوئی اچھی پرڈکٹس استعمال کریں اس کا میں نے بہت ساری پرڈکٹس ریویو کیا ہے اپنی پروفائل میں تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جیسے سکینورین ہے ہائیڈروکینون پلاس ہے اور گلائکولیک ایسڈ ہے اور بہت سی پرڈکٹس کا ریویو کیا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے کچھ پرڈکٹس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو یا آپ مجھے فیس بک پر میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وقتی طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن لیمٹیڈ ٹائم کے لئے اور اس کے لئے آپ سنسکرین لازمی استعمال کریں لیکن میں آپ کو یہی مشارہ دوں گا کہ کوئی اچھی پرڈکٹس فارماسوٹیکل پرڈکٹس استعمال کریں اس کا میں نے ریویو دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ جا کے دے سکتے ہیں تو ویڈیو پہنے کا شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم